موسیقی کیا سیاست میں سب سے ہائیسٹ ویلیو جیسے کہ آپ نے کہا جی غداری کی چھوڑ دیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہی ہے کیا پولیٹکس میں آپ کے نزدیک ہائیسٹ ویلیو جو ہے وہ صرف لائلٹی ہے وہ غداری ہے یا اس کے آگے نیشنل انٹریسٹ کی ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ جمال لگاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں جس کی لائلٹی نہیں ہے وہ نیشنل انٹریسٹ ہو نہیں سکتا ہے دیکھیں نیشن کے ساتھ لائلٹی پہلے آئے گی جو اپنی مدر پارٹی کے ساتھ مدر پارٹی کہتے ہو نا جو اس کے ساتھ بفا نہیں کر سکتا وہ مدر کنٹری کے ساتھ کیا کرے گا اسی لیے سکسٹی اس کا مطلب وہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کنٹری سے پہلے آ رہی ہے سر سنیں اسی لیے دیفیکشن کلاؤز جو سکسٹی تری ڈی نواز شریف نے متفقہ قوم نے منظور کیا کہ جو ڈی فیکشن پارٹی کو کرے گا وہ ایم این اے یا رہنے کا جو ایم این اے رہنے کا قابل نہیں ہے وہ صدر پاکستان نہیں رہ سکتا وہ وزیراعظم نہیں رہ سکتا دیکھیں گزارش یہ ہے یہ بڑی بلکل سادہ بات ہے کسی فلسفیہ نہ تعبیل کی ضرورت نہیں وفاداری اصول سے ہوتی ہے نظریہ سے ہوتی ہے ملک سے ہوتی ہے اگر انڈویجول سے وفاداری ہوگی تو وہ مافیا ہوگا وہ بادشاہت ہوگی ملوکیت ہوگی وہ جمہوریت نہیں ہوگی اور وہ کوئی نظریہتی حکومت اور نظریہتی ڈھانچہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ فاروق لگاری صاحب میں جو انہیں ہٹایا تو اس کا بینیفیشری کون تھا فاروق لگاری صاحب کو تو پتہ تھا مجھے اس سے نقصان پہنچے کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ نواز شریف انہیں معاف نہیں کریں گے اور کیا آپ کو یاد ہے کہ کتنا فارن ایکسچینج پاکستان کر رہا گیا تھا یا آپ کو یاد ہے کتنا فارن ایکسچینج پاکستان کر رہا گیا تھا یا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سڑکوں پر تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں اور رہ گئی یہ بات کہ لائلٹی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور یہ متفقہ تربیم ہوئی ہے ساری قوم کا اجتماعی ضمیر اسے مسترد کر چکا ہے لوگوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رائے دیں دیکھئے وہ رائے دیں اپنی ذاتی رائے دیں پارٹی کے ذات وفاداری اگر ہے تو پارٹیوں کو جمہوری ہونا چاہیے یا تو چالیس چالیس سال ہوگا کبھی کسی نے الیکشن کرائے ہی نہیں پاکستان میں تو جمہوریہ کا مسئلہ یہ ہے میڈیا کے بارے میں صدر نے جو بات کی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں لیکن خوز صاحب ایک اس میں مسئلہ ہے کہ لگار نے لگاری کی وغیرہ میں ایک اس میں ایک چیز ایسی دیکھ رہا ہوں آپ لگار کا معنی جانتے ہیں مجھے نہیں پتا تو لگار کا معنی پہلے ذرا جا کے اب اردو کی لغت سے آپ جا کے وہ معنی ذرا معلوم کریں کیونکہ ایک صدر کو اس قسم کی زبان اور اس قسم کی لفاظی بالکل زیب نہیں دیتی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں ان کی قوم کو بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میرا ضمیر کم از کم اتنا گھٹیا نہیں ہے اور اتنا نیچے نہیں کرے گا کہ میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے میرا یہ اس میں کنٹینشن یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ ڈیکم رہا ہے کہ جو پریزیڈنشل ایڈرس ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی لینگویج میں ایک ڈیکورم ایک ٹریڈیشن ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈ آصف علی زیداری پولیٹیکل ایکٹر ہیں لیکن اور بھی پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں وہ تاریخ میں گزرے ہیں اس قسم کی لینگویج یوز نہیں کی جاتی پریزیڈنشل انکومبنٹ میں اپنے چھوٹے بھائی بیٹے کی طرح جمال سے میں احمدردی کرتا ہوں ان کے والد ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا انہوں نے بھی بڑی سخت بات کہہ دیئے دیکھیں انہوں نے نام مام کسی کا نہیں لیا ہے دیکھیں بڑا اشارہ تو بڑا کلیر ہے بڑا کلیر ہے بلکہ انہوں نے صحیح میں آرت کرتا ہوں انہوں نے جو اپنا اظہار کیا ہے جذبات کا بھرامی غلط کیا ہے بلکل نہیں اگر آپ دیکھیں تو اٹواز گینگ تاریخ کو مصرمت کرو تاریخ کو مصرمت نہیں کرو کیونکہ یہ آپ نے کہہ دیا کہ ان کو پتا نہیں تھا ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی کہ فاروق لگاری پریزیڈنٹ رہے گا کیا کر رہے ہیں نواز شریف نے تو آکے میں بھی آپ نے تصفیل کرنا چاہتا میں نے اسی طرح کرنا ہے میں نے آپ کو بات نہیں دیکھیں یہ گینگ خوصہ صاحب دیکھیں کل بنا تھا خوصہ صاحب دیکھیں خوصہ صاحب دیکھیں خوصہ صاحب میں تاریخ میں تو جائی نہیں میں لینگویج کی بات کر رہا ہوں میں زبان کی بات کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنچل ڈیکورم ہونا چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پریزیڈنچل اڈریس کو نیشنل اسیمبلی میں نہیں کر رہے تھے دیکھیں نا پھر یہ جو انہوں نے کمبائن کیا رہا دونوں آفیسز کو ہیں تو وہ پریزیڈنٹ اف پاکستان یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پبلک سپیس میں کر رہے تھے نا انہوں نے یہ کہا خوصہ صاحب کیا وہ پریزیڈنٹ اف پاکستان نہیں تھے جب وہ چھ تاریخ کو تقریر کر رہے تھے کیا وہ اس موقع پر پریزیڈنٹ اف پاکستان نہیں تھے کیا وہ پریویٹ سٹیزن بن چکے تھے سننے تو سہی اب مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے جو اس کا نکالا کہ اگر لگاری سا اور یہ نہ کرتے گئے گا تو آج یہ بجلی کا پرابلم کیا یہ غلط بات میں لینگویج کی بات کروں میں لینگویج کی بات کروں لینگویج ان کو ایسی یوز نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو ایک شخص سات سال اندر رکھے گا آپ کی حکومت کو illegal dismiss کرے گا اور conspiracy کے ذریعے پھر جو ہے پاور پر reserve کرے گا قبضہ کرے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو پیار ہو محبت کے میں چلیں اس میں اس میں ہم آگے آگے چلتے ہیں سیاسی اداکاروں کی وقت نہیں ہے نے دیکھا کہ سیاسی اداکاروں کی اب کوئی وقت نہیں اب سیاسی اداکاروں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب بھی ہمارا دستی جیتا ہے اب بھی ہمارا جھاڑ جیتا ہے یہ سبرکان یہ کس کی طرح اداکار ہے یہ سیاسی اداکار کون ہیں جن کے معلوم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فوج کی طرح اداکار لیکن یہ واضح چکے نہیں ہے اس لئے میں اس کی تائی دیا کیا یہ ان ٹیلیویشن اینکرز کی طرح اداکار ہے جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں جو چپ ہو گئے ہیں جو دلیل انہوں نے دیا وہ بڑی عجیب و غریب ہے دستی جہاں جیتا ہے وہاں تو امیدواری نہیں تھا نون لیگ کے اور ایک سو دس ارہ روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور عفضل جیٹ صاحب تو کاغ لیگ کے ٹکٹ پر اس وقت جیت گئے تھے جب لال مسجد کا ثانیہ ہو چکا تھا تو ان کے ذاتی ووٹس ہیں اور وہ نون لیگ کے پاس گئے نون لیگ انہوں نے ٹکٹ نہیں دی تو یہ تو اس سے تیجہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی دینے کے لئے ان کے پاس موضوع مثال تک موجود نہیں ہے سیاسی اداکار کون ہیں آپ کو کیسے سمجھ جاتا ہے سیاسی اداکار کون ہے ٹیلی ویژن اینکر پرسنز ہیں جج ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ ووکل ہو گئے ہیں ہمیں کہتے ہیں سیاسی اداکار یا آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ لوگ کھل کے باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کا ضرور پتہ ہے کہ صدر زرداری اس وقت سب سے بڑے سیاسی اداکار خود بن چکے ہیں خود صاحب آپ تو دیکھیں مطبع ماہر قانون ہیں وکیل ہیں ساری عمر آپ نے بہت زیادہ مطبع عدب کا مطالعہ کیا ہے ایسا تو نہیں کہ صدر زرداری کو اچھی انگریزی ایڈیشنری چاہیے کیونکہ پولیٹیکل ایکٹر تو ایک بیسک پولیٹیکل ٹرم ہے پولیٹیکل ایکٹرز صدر زرداری بھی پولیٹیکل ایکٹر ہیں آپ بھی پولیٹیکل ایکٹر ہیں میڈیا بھی پولیٹیکل ایکٹر ہیں آرمی بھی پولیٹیکل ایکٹر ہے جوڈیشنری بھی پولیٹیکل ایکٹر ہے یہ کس کو وہ سیاسی اداکار کر رہے ہیں انہوں نے ایسا کرتے ہیں اسے ٹی وی کو اور پولیٹیکس کو مکس کر کے انہوں نے ایک ٹرم بنائی جو غلط ہے ان کو خودارہ بتاتے کیوں نہیں کہ یہ انگریزی زبان کو غلط استعمال کر رہے ہیں محید ایک بات بتاؤں سر یہ کیا ٹرم ہے ان کا ایک ایک لفظ نپا طلا اور مانے خیز ہے سر یہ تو لائلٹی کر رہا ہے لائلٹی سن لو میں نے کبھی مجھے لائلٹی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے میرے بھائیوں نے دونوں ایک تو افضل گنجر نہیں تھا دوسرا انہوں نے یہ بھی افضل جٹ نہیں تھا یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں اور جٹ کس کی بات کی یار اسغر جٹ ہے جو بنا ہے یہ تو وہ افضل جٹ کا ہے وہ اسے ہے نظیر جٹ تھا اچھا صرف نام کا مسئلہ ہے جٹ وہ اسی ایک خاص کانسیچونسی کے پارے بھائی سن تو لو چالیس ہزار بوٹوں سے جیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جمشید دستی کا ہے وہاں شیر پنجاب شیر پنجاب صاحب کی زمانہ ضبط ہوئی ہے جناب خر صاحب کی غلام مصطفیٰ خر پاس ہسری اللہ کا بیٹا یا کیا باتیں کر رہے ہیں اتنے جیئیت کینڈیٹ چھوڑ دے آپ خر صاحب کا کہاں دو سر آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانئے گا تینوں سیٹوں میں پاکستان پیپلز پارڈی جیتی ہے جلال پور میں ڈائریکٹ نواز شریف کے کینڈیڈیٹ سے مقابل آتا یہ کہتے ہیں مثال دینا نہیں آتی انہوں نے بالکل صحیح مثال دی ہے کیا وہ لوگ جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر بھی قبضہ کریں اور جو ڈس کوالیفائی کرتے ہیں اور ان کو چالیس چالیس ہزار ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ سیاسی اداکاروں کے بارے بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد